آئی ایم میں جنپا دکائی کی شاکھا نے شکروار کو اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی تتھا کالا کپڑا پہن کر دیش ویابی ویروہ دیوس منایا جس کے سمبند میں آئی ایم میں کے صدر سے ڈاکٹر جے پی جائے سوال نے بتایا کہ چکسہ کاری کے دوران اب حدرتہ و مارپیٹ کرنے والے مریجوں کے پریجنوں کے خلاف سکتے قانون بنایا جائے انہوں نے کہا کہ کورنا مہاماری میں سب سے بہتر کام میڈیکل ٹیم نے کیا ہے زوران ڈاکٹروں پر کئی بار جان لے وہاں حملہ بھی کیا گیا حالانکہ ڈاکٹر بال بال بچ گئے ڈاکٹروں اور اسپطالوں پر لگتار حملے کیے گئے جس کو دیکھتے ہوئے انڈین میڈیکل ایسوسیسن سرکار سے ہم مانگ کرتا ہے کہ دیش میں ڈاکٹر پروٹیکشن بل لاغو ہو جسے چکسک اپنے کو سلکشت محسوس کرے اس آسر پر آئے میں کسدہ سے ڈاکٹر امران اکتر سہت انیچے چکسک موجود رہے اس سممندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آئے میں کسدہ سے ڈاکٹر جی پی سہیسوال تتہا ورشت بال روگ اسے سا کہ ڈاکٹر آرین سنگھ نے کہا میں ڈاکٹر جی پی جاسوال ہوں لائف کیر ہسپٹیٹ یہ ڈاکٹروں پر جو ہنسا ہو رہی ہے اس کے بیرود میں پردرشن ہو رہا ہے ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے مریض کی جان بچانے کے لیے کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے نہیں کرتا ہے اور کسی نے کسی کارن سے بہت ساری چیزوں کے وجہ سے مرتو تو ہوتی ہے تو عوشم بھاوی ہے لیکن اس کا جمعیدار ڈاکٹر تھو نہیں ہوتا ہے جو مات پٹائی کر رہا ہے سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی مرتے وقت ہسپٹال میں ہی آنا ہے تو ایسے میں اگر ڈاکٹر کوئی مار بیٹ کے الگ کر دیا جائے گا تو بچانے والا کون رہے گا کیسے بچیں گے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو پدروی تتو ہیں ان کے خلاف سخت کارون ہو اور سرکار اس پر روچی لے اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے تتا جو اس طرح کے دوشی ہیں ان کے اوپر بھی سخت کاروائی کی جائے ان کو پکڑا جائے ان کو دیکھا جائے اور تب ان کے اوپر سجا کا جو بھی پرابیدھان وہ کیا جائے لیکن اس کی آڑ میں جانتا سبھی ڈیکٹروں کو مار پیٹ کرنا کسی کا کسی وجہ سٹیت ہوا یہ بلکل غلط ہے اگر ایک کوئی ترٹی کسی بھی بھی بھاگ سے ہوتی تو کیا پورے ڈپارٹمنٹ کو مار پیٹ دیا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے لیے آئے میں بھی ساتھ ہے آپ کے دیکھئے یہ آج کا ہمارا ویروت دیوست آئے میں کا ایک سانکیتک ہے ہم لوگ کوئی نویسنز نہیں کر رہے کام بھی کریں گے یہ اس لیے ہے کہ چکسکوں پر پریجنوں کے مر جانے پہ جو ہنگامہ ہوتا ہے دنیا بھر کی توڑھوڑ ہوتی ہے ڈاکٹروں کو مار دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اس پہ سرکار کچھ نہیں کرتی ہے پبلک ووٹ کے ناتے نہیں کرتی ہے کہ اس کا ووٹ جائے گا اگر وہ سرکاروں کے پکش میں چکسکوں کے پکش میں بولے گی میں بہت ساف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسے ووٹ کی چندہ جادے ہے اسے ڈاکٹروں کے جیون کی چندہ نہیں ہے دیش کو بچانے کی چندہ نہیں ہے میں ساف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کا ووٹ نہ مارا جائے اس لیے چاہے وہ پولیس کرمی ہو چاہے وہ جلادیکاری ہو چاہے وہ سرکار ہو سب جو ہے پکش جو ہے مریضوں کے جو پریجن جن کو ہم نہیں بچا سکتے ان کے پرتی ہوتا ہے ہمارے پرتی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو جھاگ میں جھوک پہ اس وقت کام کر رہے ہیں موت کے موہ میں جا کے اگر کوئی سینک سیما پہ لڑتا ہے تو اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کوچ ہوتا ہے دوسرا آستر ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے ایک دشمن کہاں ہے نہ ہمارے پاس کوچ ہے نہ ہمارے پاس آستر ہے نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارا دشمن ہمیں کرونا کب مار دے گا تیرہ سو چکستگوں کی برتی ہو چکی ہے اس کے باوجود اگر پریجنوں کا یہ حال رہا کہ وہ توڑ خوڑ اور نرسنگ ہوں میں اور اس کے بعد ڈاکٹروں کو مارنے کی پرکریہ جاری رکھیں گے تو اس کا مات ریک علاج ہے کہ کڑائی سے جو یہ ڈاکٹرز پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کو لاغو کیا جانا چاہیے دھراتل پر کھالی کاغذی نہیں بہت سارے بہت سارے مارکریٹ کیے ہیں یہ بہت ہی نندنی ہے یہ چکستگوں کا بنوبل توڑنے والا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آگے اس کا نقصان انہی سماج کو ہوگا جس کے لئے وہ اپنی جان دے رہا ہے ہاں کچھ مارپیٹ میں سامیل ہوتے ہیں کوئی بھی اپنے پچاؤں میں کچھ ایکات پرسنٹ ہی ایسے ہوں گے کیونکہ سب کی سمویدنا رہتی ہے جس کا مریض مر جاتا ہے کبھی بھی کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کو یہ چنتہ رہتی ہے کسی طرح مریض بچ جائے لیکن ہاں کبھی کبھی یہ سمجھے ہیں بھی آتی ہیں جو غلط ہے اگر ڈاکٹر کرتے ہیں تو اس کو بھی نندہ کپا موسیقی